السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ریویو کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی مشین کے بارے میں سوئنگ مشین ہے کافی گروپس میں کافی لوگ اس کے بارے میں ریویو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو تقریباً ٹو منت سے یوز کر رہی تھی تو سوچا اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی ابھی میں نے اس کو یوز کیا ہے تو اس لیے اس کی ساری سیٹنگ اگر ہوئی نہیں ہے تو اس کو جب میں نے بائی کیا تو اس کے ساتھ یہ مجھے کافی ساری اس کی فرقیاں جو جس کو کہتے ہیں یا اس کے کافی سارے پارس جو ہیں وہ ملے تھے ساتھ میں ابھی تک میرا یہی والے جو ہیں دھاگے وغیرہ وہ ختم نہیں ہوئے ہیں یہ ساتھ میں اکسٹرا کافی ساری چیزیں ہیں یہ کٹنگ کے لیے ہے دھاگا وغیرہ کٹ کرنے کے لیے یا اس کی ثوڑا بوت آپریٹ کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے اس کو ساتھ میں اس کی ایک اکسٹرا نیڈل ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ٹوٹ جاتی ہے یا کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں اس لیے ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں کہ چوبتی نہیں ہے یا کہ ہی کسی چیز میں پرابلم نہیں کرتی ہے اچھا جی تو مین پوائنٹ اس کا جو ہے تقریبا جو ہماری دوسری والی بڑی والی مشینز ہوتی ہیں سوئنگ مشینز ہوتی ہیں اس کا ہے سارا سسٹم سارا اس کو اپریٹ کرنا سارا کچھ تو کافی ایزی ہے اگر تو آپ تھوڑی سی بھی سمجھتے ہیں سوئنگ مشینز کے بارے میں یہ تھوڑا بہت بھی آپ کو نولیج ہے اس بارے میں یہ تھوڑا بہت بھی آپ کو کام کرنا آتا ہے تو آپ کافی ایزی لگے گی ہے ساتھ میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو یوز کرنا یا جن کو سوئنگ وغیرہ نہیں آتی جن کو سلائی وغیرہ بھی نہیں آتی ہے جو یہ ساری انسٹرکشنز وغیرہ ساتھ دیئے گئی ہیں ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں اس کو کیسے کیسے اپریٹ کرنا ہے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا ہوا ہے بہت ایزی ہے ہینڈی ہے اور ایزی لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سپیڈ ہائی یا لو کرنے کے لیے ہے یہ بٹن یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے اور یہ اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی اس طرح سے اپریٹ کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں اس کا جو چارجر ہے یا موٹر جیسے لگی بھی ہوتی ہے ساتھ میں آپ اس کا یہ پیڈل ہے اس کو یوز کریں گے ساتھ میں یہ چارجر کی طرح موبائل چارجر کی طرح اس کا چارجر ہے جو کہ آپ کو سویچ پورڈ میں لگانا ہے اور ساتھ میں اس کا اس کو جسٹ یہاں پر آپ نے اٹیچ کر دینا ہے اچھا جی تو یہ اس کے ساتھ فکس ہوئی بھی تھی اس کو آپ جب آپ کو دھاکہ وغیرہ چینج کرنا ہو آپ اس کو بکھیا جو ہے اس کو بڑا چھوٹا جیسے بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ایزی لی یہ یہاں پہ اس کو یوں فول کرنا ہوتا ہے داگے کو اور یہ دیکھیں یہ جب ہم لیتے ہیں سویم مشین تو یہ ساتھ میں اسی طرح سے ساری سیٹ ہوئی بھی ملتی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے اور گری چیزیں سیٹ ہیں ویسے ویسے ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایون کی ساتھ میں یہاں سے بٹن بھی چلتا ہے یہ لائٹ بھی چلتی ہے اس کی ابھی میں آپ کو مشین جب چلا کے دکھاؤں گی تو آپ کو پتا چلے گا اور یہ جو ہے یہ کٹنگ کے لیے ہے یہاں پہ آپ کوئی سا بھی داگہ رکھیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بلیڈ نظر آرہا ہوگا اس میں یہاں پہ آپ داگہ رکھیں کوئی سا بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ فرض کریں اس طرح سے یہ ایک طرح سے کٹر ہے اور یہ آپ اس کو اس طرح سے کھینچیں گے تو یہ کٹ ہو جائے گا یہ آپ کو چھوٹا سا بلیڈ نظر آرہا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو کھینچی کا چھوٹا سا نشان بھی نظر آرہا ہوگا یہ کٹنگ کے لیے ہے اور اس کا جسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹ چھوٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے صحیح سے فل اپ کرنا ہوتا ہے اچھے چھے یہ جو پیچ ہے اس کی اوپر تو سارے انسٹرکشنز ہیں اور آپ اس کو ایزی لی جو ہے آپ اس کو ایزی لی اپ کر سکتے ہیں یہ سارا سسٹم اس کا بیسے ہی ہے جیسے بڑی مشینز کا ہوتا ہے اس کو کھول کے آپ یہ نیڈل چینج کر سکتے ہیں اور یہ اس کی بیگ پہ یہ اوپر نیچے کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں آپ بلکل بڑی مشین کی طرح ہی یہ اوپن ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے تھوڑا بڑا سائز ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بہت ہی ایزی لی یوز ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے کر کے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی تو داگہ باہر نکلا ہوئے تو میں آپ کو ابھی تھوڑا سا سلائی بھی کر کے دکھاؤں گی اور چیک کراؤں گی کہ یہ اس کے سلائی کرنے کے بعد اس کے کس طرح کا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے مجھے تو اس کا ریزلٹ اچھا لگا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی سلو ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جتنی اماؤٹ میں یہ ملتی ہے اسے حساب سے اس کا برکل ٹھیک ہے سسٹم اچھا جی یہ ایک داگہ بھی نیچے ہے نا تو یہ ہم اس کو تھوڑا یوں کریں گے یہ جیسے باقی مشینز کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا داگہ اوپر آ گیا اور اس کو آپ ارام سے یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اچھا جی تو اب اس کا جو سسٹم ہے وہ ہم اس کو پلائے کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا یہ جو پیڈل ہے یہ پیڈل ہے اس کو ہمیں اس کا سوکٹ یہ ہے اس کو یہاں پہ لگانا ہے ہمیں اور یہ چارجنگ والا ہے اس کو ہمیں یہاں پہ اس طرح سے فکس کر لینا ہے کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یہ اس کو آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں کہیں بھی اپنے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اسے مکمل گریس سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سلو ہے اس کی سپیڈ ادروایز اس کی بکیا ہے اس کی سلائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے نارمل مشین کی طرح ہی ہے صرف تھوڑی سلو چلتی ہے اگر آپ بھری میں نہیں ہے تو آپ اسی لئے اس کے ساتھ اپنا پورا ڈریس بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہ ابھی میں نے اپنی شرٹ اس کا لانگ تھا یہ کافی اس کا سلیو اس کو میں نے کٹ کر چھوٹا کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی صفائی آپ کو نظر آرہ ہوگا اس کا بخیا وغیرہ سارا کچھ کہ یہ اچھی سٹیچ انگ اس نے کی ہے نارمل مشین کی طرح اس کو آپ چھوٹا بڑا جیسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ابھی ابھی اس کا جو بازو ہے اس کو کٹ کیا ہے اور اس کے ہافت بازو بنائے ہیں تو میرے اس سے کافی چھوٹے کام اچھے سے ہو جاتے ہیں اور ایک شرٹ بھی میں اس کے ساتھ سٹیچ کی تھی اور اچھی اس لائی ہوئی ہے اور اچھا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ امیرے آپ کو بھی اس کا لگے گا سسٹم میں آپ تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتی ہوں ابھی میں سٹیچ کرنے لگی ہوں تو اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتی ہوں تا کہ آپ کو نظر آئے اس کی سلائی جو ہے واقعی میں نے اس ہی کے سلائی کی ہے لائٹ بھی آن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ بھی آن آف ہو جاتی ہے اگر اندیرے میں کام کر رہے ہیں تو یہ اچھی لائٹ ہوتی ہے اور یہ ہاں سے آپ کے پاس سیزر نہیں ہے تو یہ ہاں سے دھاگا وغیرہ جو ہے وہ سیزر یہ دیکھ رہے ہیں اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے یہ نورمل مشین کی طرح ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ اس کی سلائی دیکھیں اس طرف سے بھی دیکھیں آپ اس کا چھوٹا بڑا بکیا کر سکتے ہیں نورمل مشین کی طرح اس نے سلائی کیا ہے اور اوہرال مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے مشین ہینڈی ہے اور خاص طور پر اوورسیز جو رہ رہے ہوتے ہیں دوسری کنٹریز میں لوگ ان کے لیے بہت زیادہ یوسفول اس لیے بھی لگتی ہے مجھے کہ ہمیں یہ بار بار فلیٹس شفٹین غیرہ کرنی ہوتی ہے ڈیفرنٹ چیزیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہینڈی ہوتی ہے بہت ہی مجھے اچھی لگی ہے یہ امید ہے آپ ریویو اچھا لگا ہوگا اور یہ سب سے موزے کی بہت چیپ پرائس میں مل جاتی ہے یہاں دووئی میں میں نے اسے تقریباً لیا تھا 30 درم میں اور 30 درم پاکستان کے حساب سے کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 13 14 100 میں مل گئی تھی مجھے اور اس کو میں 2 مند سے یوز کر رہی ہوں کافی کام وغیرہ میں اس کے ساتھ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے بھی میں اس لائی کر اگلی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ